معزز ناظرین و محترم سامعین اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری دوسری نشست ریاض السالحین علامہ ابو زکریہ یحیٰ بن شرف النووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کی ہے اس سے پہلے کی نشست میں آپ نے مقدمہ سمعات فرمایا اب یہاں سے کتاب کا آغاز ہے سب سے پہلا باب جو علامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور سب سے پہلے جن مضمون کی احادیث کو علامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے وہ مضمون ہیں اخلاص اور نیت آپ نے اخلاص اور نیت کے متعلق یہ باب میں احادیث کریمہ کو جمع فرمایا فرماتے ہیں باب الاخلاص و احضار نیت فی جميع الاعمال والاقوال والاحوال البارزتی والخفیتی یہ اخلاص کا بیان ہے اور نیت کو حاضر کرنے کا بیان ہے تمام اعمال میں تمام اقوال میں اور تمام حالتوں میں البارزتی والخفیتی چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشدہ ہوں تمام ظاہری اور باطنی اعمال اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت یعنی اچھی نیت کرنا ضروری ہے اخلاص کا مطلب کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشندی کے لیے اللہ کی خوشندی کو طلب کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اللہ ما امام نووی رحمت اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اخلاص اور حسن نیت کے بیان سے کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اے دنیا والوں قول ظاہری ہو اقوال زاہرہ عامال زاہرہ ہو یا عامال باطنہ ہو تمام ظاہری اور باطنی اعمال اقوال اور احوال میں اگر نیت اچھی ہو اور اس میں اخلاص ہو جو کام کیا گیا ہے وہ خدا کی رضا کے لیے ہو تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے ورنہ اس عمل اس قول اور اس فعل کا اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی اعتبار اور اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے تو آئیے ہم کتاب کا آغاز فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ ما امام نووی رحمت اللہ نے آیت کریمہ بیان فرمائی آپ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما امیرو اللہ لیاعبد اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیم الصلاة ویؤت الزکاة وذالک دین القیمہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما امیرو ان کو حکم نہیں دیا گیا اللہ مگر لیاعبد اللہ واللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین اللہ تبارک و تعالی کے لیے اخلاص اس کے دین کے مخلصین اخلاص اخلاص کے ساتھ لہو اللہ تعالی کے لیے الدین دین یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کریں لیاعبد اللہ وہ عبادت کریں اس حال میں کے خالص کرتے ہوئے لہو اللہ تعالیٰ کے لئے الدینہ دین کو یعنی اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں حُنَفَاءَ يَكْسُوْحُوْا اس آئے کریمہ میں جن کو حکم دیا گیا وہ زوات انبیاء سابقین کی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ انبیاء کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں حُنَفَاءَ يَكْسُوْحُوْا اور وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں نماز پڑھیں وَيُقْتُ الزَّكَاطَ اور زکاة کو زکاة دیں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اور یہی سچا دین اور قائم رہنے والا دین ہے یہ سورہ بیینہ کی آیت نمبر پانچ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کا حکم فرمایا ہے کہ عبادت میں اخلاص ضروری ہے اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا البتہ تمہارا تقویٰ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر سینٹیس تھٹیس سیون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا وَلَا دِمَاؤُهَا اور نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری جانب سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے اس آئے کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے نہ اس کے خون کی ضرورت ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں گوشت اور خون پہنچتا ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اعتبار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لحاظ صرف تقویٰ اور پریزگاری کا ہوتا ہے وقال تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک مقام پر فرمایا قل آپ فرما دیجئے اے لوگوں اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں یا اس کو ظاہر کرو یا علمہ اللہ ہر دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو قلب کی قیفیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ڈھکی چھپی ظاہر پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے برحال اللہ امام دووی رحمت اللہ علیہ نے تین آیات بینات کو اس مضمون سے تعلق رکھنے والی ذکر فرمایا اس کے بعد آپ سب سے پہلی روایت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں وعن امیر المؤمنین عبی حفظ عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزب بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رواح بن رواح بن عدی بن کعب بن لعی بن غالبین القرشعی العدوی رضی اللہ عنہ قال حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِن مَانَوَا ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِن ہر آدمی کے لیے ماں وہی ہے نواز جس کی وہ نیت کیا یعنی ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ دیا جائے گا نیت اچھی ہو تو اچھا بدلہ ملے گا اگر نیت اچھی نہ ہو نیت بری ہو تو برا بدلہ دیا جائے گا اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جس کسی کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اس کی حجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو یعنی جس کی نیت جس کا ارادہ جس کا قصد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاوری میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے حجرت کرنا ہو تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی سمجھی جائے گی اور اس کو اس حجرت پر ثواب دیا جائے گا حجرت کے معنی ہے چھوڑنا اس کے لغوی اور لفظی معنات ہیں چھوڑنا یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف ہجرت کرنا دارالکفر سے جو مقام کفر کا ہے جہاں پہ کفار کا غلبہ ہے اگر اسلام پہ قائم رہنا وہاں مشکل ہو جائے تو ایسے مقام کو چھوڑ کر ایسے دارالسلام کی طرف ہجرت کرنا ایسے مقام کی طرف ہجرت کرنا جہاں پہ امن و سلامتی ہو چین و سکون ہو اور آدمی اتمنان کے ساتھ اپنے دین اور ایمان اور اپنی عبادت اور اپنی توحید پر قائم رہ سکتا ہو اس کو ہجرت کہتے ہیں ابتدائی دور میں جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو مکہ مکرمہ میں کیونکہ کفار مکہ اور قریش مکہ نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت مسلمانوں پر فرض فرمائی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہجرت کی اسی کے پس منظر پیش منظر میں حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس کسی انما لکل میری امانوہ ہر آدمی کے لئے وہی ہے جس کی وہ نیت کیا فمن کانت ہجرتوہو اللہ و رسولی ہی جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی فہجرتوہو اللہ و رسولی ہی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی سمجھی جائے گی یعنی اس کو اس ہجرت کرنے پر ثواب دیا جائے گا ومن کانت ہجرتوہو لدنیا اور جو اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف جا رہا ہے یعنی ہجرت کر رہا ہے لیکن ہجرت کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لئے نہیں ایمان کے لئے نہیں اپنے توحید کی سلامتی کے لئے نہیں عبادت کی سلامتی کے لئے نہیں بلکہ ہجرت کرنے کا مقصد لدنیا دنیا کے لئے ہے دنیا طلبی ہے یصیب ہوا جس کو وہ پا رہا ہے حاصل کر رہا ہے یا کسی عورت کی طلب میں کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کرتا ہے تو ایسے آدمی کی ہجرت اسی کی طرف سمجھ جائے گی جس کی طرف وہ ہجرت کرے مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ رسول کے حکم کی بجاوری میں خدا کا حکم ہے رسول کا حکم ہے یہ سمجھ کر ہجرت نہ کرے بلکہ دنیا کے لئے یا عورت کے لئے ہجرت کرے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے تو ایسی صورت میں اس کی ہجرت کا کوئی ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی جزا نہیں ہوگا بلکہ اس کو اس کی نیت کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا ایسے آدمی کے لئے کوئی عجر ثواب نہیں ہے اب یہ حدیث کا پس منظر کیا ہے یعنی حضور نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ جو کوئی آدمی دنیا کے لئے ہجرت کرے یا عورت کے لئے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کیا آپ اس حدیث شریف کے پس منظر کو سمجھے یہ فتح مکہ یعنی جس وقت فتح مکہ بھی نہیں ہوا تھا مکہ فتح ہونے سے پہلے جب حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے اس وقت کا حضور پاک علیہ السلام کا یہ رشاد ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے تو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا یہ صحابہ پر فرض تھا چونکہ کفار مکہ اور قریش مکہ نے صحابہ کو مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل کر دیا تھا تو مدینہ منورہ کو صحابہ مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو سب ہجرت کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کے لئے لیکن ایک صاحب نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لیکن ان کی ہجرت کرنے کا مقصد اور ان کا ارادہ یہ تھا شاریخین بیان فرماتے ہیں اللہمہ ابن حجر مختلف شرعہ بخاری شرعہ مسلم مختلف محدثین نے شاریخین نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت ایک خاتون تھی جن کا نام ام قیس تھا جن کو ام قیس کہا جاتا تھا ام قیس بلایا جاتا تھا وہ خاتون سے ایک صاحب شادی کرنا چاہتے تھے تو خاتون نے یہ شرط لگائی کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو میں آپ سے مدینہ میں شادی کروں گی تو ایک صاحب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اس عورت سے شادی کرنے کے لیے ان عورت ان خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیے تو صحابہ میں یہ مشہور ہوا کہ یہ جو صاحب ہجرت کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاہ آوری میں نہیں بلکہ ام قیس نامی خاتون اور ام قیس نامی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیے اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا مہاجر ام قیس یعنی ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے تو وہ صاحب کا نام ہی رکھ دیا گیا مہاجر ام قیس اللہ بہتر جانتا ہے حکمت اور مسئلات کیا ہے شارحین نے محدثین نے کسی نے بھی ان کا نام بیان نہیں کیا ان کو صرف اسی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے مہاجر ام قیس تو وہ ہجرت کیے تو اللہ کے پیارے حبیب پاکر ایخی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کی طلب میں ہجرت کرے عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے تو ایسے آدمی کو ہجرت کا سواب نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی جس کی طرف وہ ہجرت کرے متفق انہ علیہ علیہ صحیحہ اللہ ما امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کی صحیحہ پر اتفاق کیا گیا ہے کس نے اتفاق کیا ہے متفق انہ علیہ صحیحہ یہ متفق علیہ روایت ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ ہم اللہ دونوں نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر فرمایا ہے آگیا بیان کرتے ہیں اللہ ما نووی فرماتے ہیں رواہ اس روایت کو کوٹ کیا ہے اماما المحدثین محدثین کے دو اماموں نے ایک ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابنی المغیرت ابن بردزبال جعفی البخاری ایک امام بخاری ایک محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ وابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلمین القشیری نیسابوری رضی اللہ عنہما فی صحیحیہما اللذینہما صح القتب المسنفہ یہ وہ روایت ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ اور امام مسلم رحمت اللہ دونوں نے اپنی کتابوں میں ذکر